بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظرینِ گرامی میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ہر اہد کے مشہور فلسفر ارستو کے بارے میں ارستو زمانہِ قدیم کا عظیم ترین فلسفر تھا اس نے بعض عابطہ منطق کے مطالعے کا آغاز کیا اس نے فلسفے کی ہر شاخ میں خاطر خواہ کام کیا اور سائنس میں متعدد اضافے کیے آج ارستو کے متعدد نظریات متروک ہو چکے ہیں لیکن ارستو کے نظریات کے متروک ہونے کے باوجود اس کا مطارف کرایا گیا اقلی رویہ ابھی تک زندہ و جوید ہے ارستو کی تحریروں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کیلئے بہتر ہے کہ وہ طبعی دنیا کے ہر پہلو کی بازابطہ تحقیق کرے ارستو کی پیدائش یونان کے قصبِ سٹاگیرہ میں تین سو چورہ سی قبل مسیح میں ہوئی اس کا باب ممتاز طبیب تھا سترہ برس کی عمر میں ارستو نے ایتھرز میں افلاتون کی اکیڈمی میں داہلہ لیا بیس برس تک وہ وہاں ہی رہا افلاتون کی موت کے بعد اس نے اکیڈمی چھوڑ دی اپنے والد کی وجہ سے ارستو کو علم حیاتیات اور عملی سائنس میں دلچسپی رہی جبکہ افلاتون کی زیر نگرانی اس کی فلسمے میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی تین سو بیالیس قبل مسیح میں ارستو یونان آ کر بادشاہ کے بیٹے کا معلم بنا جسے دنیا سکندر آزم کے نام سے جانتی ہے ارستو نے کئی سال سکندر آزم کی تعلیم و تربیت کی تین سو پینتیس قبل مسیح میں سکندر کی تاج پوشی کے بعد ارستو واپس ایتھنز آ گیا جہاں اس نے لاسیم کے نام سے اپنا مدرسہ قائم کیا جہاں وہ بارہ سال تک تعلیم و تدریخ سے منسلک رہا اسی دوران سکندر آزم نے ارستو کی علمی تحقیقات کے لیے دل کھول کر مادلی مدد کی تین سو تئیس قبل مسیح میں سکندر آزم کی موت کے بعد دشمن اناسر نے ایتھنز میں اقتدار حاصل کر لیا ارستو پر الہاد کا الزام لگایا گیا چھتر برس پہلے ہونے والے سکرات کے انجام کے پیش نظر ارستو شہر سے فرار ہو گیا چند ماہ بعد ہی وہ باسف سال کی عمر میں تین سو بائیس قبل مسیح میں جلاوطنی میں ہی وفات پا گیا ارستو نے ایک سو ستر کے قریب کتابیں لکھی جن میں سنتانس باقی بچ سکی ہیں ارستو بہت قابل انسان تھا اس نے علم فلکیات، علم حیوانیات، علم تولید، جغرافیہ، علم طبقات الارض، طبیعہ، علم الابدان اور علم افوال ازا کے علاوہ قدیم ینانیوں کے علم کی تقریبا ہر شاہ میں کام کیا ارستو ایک حقیقی فلسفر تھا اس نے نظریاتی فلسفے کے ہر شعبے میں اہم اضافے کیے اس نے احلاقیات، نفسیات، معاشیات، سیاسیات، خطابت اور علم جمالیت جیسے موضوع پر خوب لکھا اس نے تعلیم و تدریس، شاعری، وحشی، رسوم و رواج اور ایتن کے آئین پا بھی خامہ فرسائی کی ارستو کو منطق کا بانی کہا جاتا ہے ارستو سے بعض غلطیاں بھی سرزد ہوئی لیکن اس کے باوجود مغربی فکر پر ارستو کے گہرے اثرات مرتب ہوئے اس کی تحریر کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے اسلامی فلسفے پر بھی اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے ارستو کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اسے دیوتا کی طرح مخترم سمجھتے تھے ارستو کے چند نظریات بہت مقبول ہوئے جیسے غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے ناظرینِ گرامی امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی دلچسپ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ خدا حافظ